جب ہم مسلمان عورت کی عزت کرنا سیکھیں گے نا بحیثیت بیٹی ہونے کے تو ماشاءاللہ بڑے سب ٹھیک ہیں لیکن بحیثیت بیوی ہونے کے کیا ہم عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں کیا ہم اس کو عزت دیں گے اس کو اس کا مقام دیں گے اس کی عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں یا اس کی عزت نفس کو بحال کرتے ہیں اور کیا بحیثیت بہن کے کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں جو خواتین ہمیں بزاروں میں راستوں میں جہاں بھی نظر آتی ہیں تو کیا ہم ان کو عزت دیتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں وہ بھی تو کسی کی بیوی ہیں کسی کی بہن ہیں کسی کی ماں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظری پچھلے دنوں میں پڑھا تھا حضر مولانا عویداللہ سندی رحمت اللہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بڑے انقلابی شخصیتیں انشاءاللہ کبھی ان کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے تو ان کا ایک کوٹ پڑھا تھا تو انہوں نے بڑی زودس بات کی اور وہ کوٹ ہی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بیویوں کو محکوم بنایا اور انہیں زلیل سمجھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گھروں کی فضاء محکومی اور زلت سے آلودہ ہو گئی ہم اس فضاء میں سانس لیتے ہیں اور ہمارے بچے اسی فضاء میں پرورش پاتے ہیں اب اگر ہمیں ازاد ہونا ہے اس دنیا میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کی حمد پیدا کرنا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم اپنی عورتوں میں عزت نفس اور رفاقت کا شعور پیدا کریں دیکھیں ناظرین یہ جو بات ہے نا یہ بڑی اہم ہے کہ عزت نفس اور رفاقت کا شعور پیدا کریں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج جب بھی بات ہوتی ہے بیٹی کی تو ہر شخص کہتا ہے جی مجھے تو بڑی بیٹی پیاری ہے ابھی جب یہ واقعات ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جی اللہ نے مجھے تین بیٹیاں دیئے میں اپنی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اور دوسرے نے کہا جی مجھے اللہ نے دو بیٹیاں دی ہم سب بیٹیاں بڑا بڑا ہم پیار کرتے ہیں تو جب وہی بیٹی عمر کی منازل تیہ کرتے ہوئے جب وہ خاتون بنتی ہے جب وہ عورت بن جاتی ہے تو کیا پھر بھی ہم اس کا احترام کرتے ہیں معاشرے کے اندر بیسیت بیٹی کے تو آپ دیکھیں گے وہ بڑی محبت نظر آئے گی آپ کو لیکن بیٹی چاہے وہ دوسری کی ہو وہ جب عورت بنتی ہے تو کیا ہم اس کا احترام کرتے ہیں جب ہم کسی خاتون سے شادی کرتے ہیں اور جب شادی کر کے اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو کیا ہم اس بات کو سوچتے ہیں کہ یہ خاتون یہ کسی کی بیٹی ہے اور جس طرح مجھے میری بیٹی بڑی پیاری بڑی محبوب اسی طرح اس شخص کو بھی اس کی بیٹی بڑی پیاری اور بڑی محبوب ہے اور کیا ہم اپنی بیٹی کی جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں کیا یہ شخص جو ہے جو اس کا شوہر ہے کیا اس کو عزت دیتا ہے اس کو احترام دیتا ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہے کیا آج بھی ہماری جو خواتین ہیں جب ان کے بیٹے اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور ان کو بیوز کرتے ہیں تو کیا وہ ماں جو خود ایک خاتون ہے جو کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کی بیوی تھی وہ اس اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتی ہے اس کی زبان کو لگام دیتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ کیا کیا تم کیا کر رہے ہو کیا اس کو شیع دیتی ہے یا اس کو اس بات کا بچے کو خوف ہوتا ہے بلکہ کیا کہتی ہے ہاں ہاں چھوڑ دو اس کو طلاق دو اس کو تیرے لیے لڑکیاں بات میں تیرے لیے دوسری لونکے لے آؤں گی دیکھیں یہ ایک ایک ماں کا کردار ہے جو خود ایک خاتون ہے تو کیا وہ اس بچی کو اس لڑکی کو عزت دینے کے لئے تیار ہے تو لہذا ناظرین جب ہم مسلمان عورت کی عزت کرنا سیکھیں گے نا بحیثیت بیٹی ہونے کے تو ماشاءاللہ بڑے سب ٹھیک ہیں لیکن بحیثیت بیوی ہونے کے کیا ہم عورت کو عزت دینا چاہتے ہیں کیا ہم اس کو عزت دیں گے اس کو اس کا مقام دیں گے اس کی عزت نفس کو مجروع کرتے ہیں یا اس کی عزت نفس کو بحال کرتے ہیں اور کیا بحیثیت بہن کے کیا ہم اپنی بہنوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتے ہیں پھر اسی طریقے سے جو ہے اور پھر جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں تو معاشرے میں ہم جو خواتین ہمیں بزاروں میں راستوں میں جہاں بھی نظر آتی ہیں تو کیا ہم ان کو عزت دیتے ہیں ان کا احترام کرتے ہیں وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہیں وہ بھی تو کسی کی بیوی ہیں کسی کی بہن ہیں کسی کی ماں ہیں تو کیا آپ چاہتے ہیں میری ماں کو عزت دی جائے میری بیوی کو عزت دی جائے میری بیٹی کو عزت دی جائے میری بہن کو عزت دی جائے کیا میں بحیثیت ایک سوسائٹی کے فرد ہونے کے کیا آپ کی ماں کو آپ کی بہن کو آپ کی بیٹی کو آپ کی بیوی کو عزت دینے کے لئے تیار ہوں دوسروں کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو تو آپ زلیل کریں اور ان کو تو آپ رسوا کریں اور خواہش اس بات کی رکھیں کہ ہماری ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی کی عزت کی جائے تو یہ منافقت نہیں ہے ناظرین جب تک ہم اس مائنڈ سیٹ کو نہیں بدلیں گے اس رویہ کو نہیں بدلیں گے ہم اپنی خاتون کو عزت نہیں دے سکیں گے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اگر بحیثیت عمومی ہم یہ کام خود کر لیں گے تو کوئی دوسرا شخص کوئی دوسری آرگنائزیشن کوئی دوسری کمیونٹی کسی کو کوئی حق نہیں پہنچے گا کہ وہ آئے اور ہمارے خواتین کی حقوق کی بات کرے اور وہ آئے اور ہماری خواتین کو برغلائے اور ان کو جو ہے وہ ازادی کے نام پر جو ہے ان کا استحصال کرے تو پھر ان کو بھی موقع نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے